بلی ویور لندن کی ٹرین سے سفر کر رہا تھا اور سویڈن میں راستہ بدلا شام کے رو بجے کا وقت تھا اور اسٹیشن کے داخلی دروازے کے سامنے والے مکانات کے اوپر چاند آسمان میں چاندنی بکھیر رہا تھا ہوا بہت سرد تھی اور اس کے گالوں پر برف کی طرح لگ رہی تھی پاس کھڑے کولی سے اس نے پوچھا ایکسکیوز می کیا یہاں آس باس کی سستہ ہٹل ہے آپ بیل اور ڈرائگن کو آزمائیے کولی نے کہا ایک سڑک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے آگے کہا کہ آپ اس سڑک پہ جائیے آپ کو ایک چوتھائی راستے پہ وہ مل جائے گا بلی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سامان اٹھا کے چلنے نکلا وہ وہاں کسی کو نہیں جانتا تھا بلی کی عمر سترہ سال تھی اس نے ایک نیا نیلے رنگ کا اوورکوٹ ایک براؤن ہیٹ اور ایک نیا بھوری رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا وہ تیز چلتا ہوا گلی میں چلا گیا ان دنوں وہ ہر کام تیز طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے اپنے شخصیت میں تیز کام کرنے کو شامل کر لیا تھا اس چوڑی سڑک پر کوئی دکانیں نہیں تھیں ہر طرف صرف لمبے لمبے مکانات تھے سڑک چراغ کی روشنی سے روشن تھی وہاں لمبے اور خوبصورت پیلے رنگ کے پھول کا ایک گلدان تھا وہ رکھ کے اس کے قریب چلا گیا مخمل کے ہرے پردے لگے تھے پیلے رنگ کا پھول ان پردوں کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ سیڑھی سے اوپر گیا اور شیشے سے کمرے میں دیکھا اور سب سے پہلی چیز جسے اس نے دیکھا وہ آتش فشا تھا اور آتش فشا کے سامنے ایک کتہ لیٹا ہوا تھا جہاں تک وہ اندر دیکھ سکتا تھا آدھی تاریخی خوشوار لگ رہی تھی فرنیچے کے پاس ایک گرینڈ پیانو تھا اور ایک کونے میں ایک پنجڑے میں ایک توتا تھا اس طرح کے جگہ پر جانور عام طور پر ایک اچھا اشارہ مانے جاتے تھے بلی نے خود سے کہا یہ رہنے کا ایک خوبصورت محضب مکان ہوگا یقینی طور پر یہ بیل اور ڈرائگن سے زیادہ آرام دے اور پرسکون ہوگا دوسری طرف ایک پب بورڈنگ ہاؤس سے زیادہ بہتر ہوگا وہاں شراب بھی ہوگی اور بات کرنے کے لئے بہت سے لوگ بھی اور یہ سستہ بھی ہوگا لیکن سچ بولے تو وہ تھوڑا خوف زدہ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کھانا باسی ہوگا اور میں گندی بو ہوگی سردی میں دو یا تین منٹ تک اس طرح کھڑے رہنے کے بعد بلی نے سوچا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے چل کر بیل اور ڈرائگن پر نگاہ ڈالی جائے اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور اب ایک عجیب سی بات اس کے ساتھ ہوئی وہ پیچھے ہٹ کر مر جانے والا تھا اس کی نظر ایک چھوٹے سے نوٹس بورڈ پر پڑی لکھا تھا بیڈ اینڈ بریک فاسٹ اس کے دماغ میں بیڈ اینڈ بریک فاسٹ گھومنے لگا اسے ایک ایک الفاظ بڑی بڑی کالی آنکھیں لگ رہی تھیں جو اسے لگتار گھوری جا رہی تھیں جیسے ان آنکھوں نے اسے جکر لیا ہو اور جہاں یہ ہے اسے وہاں رہنے کے لیے مجبور کر رہی ہو اس گھر سے دور نہیں جانے دے رہی ہو اور اگلے ہی لمحے اس کے قدم کھڑکی سے گھر کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے اس نے گھنٹی بجائی گھر کے اندر سے گھنٹی کی آواز چنائی دی اور پھر ایک دم دروازہ کھلا اور وہیں ایک عورت اس کے سامنے کھڑی تھی عام طور پر آپ گھنٹی بجاتے ہیں تو کم از کم آدھے منٹ بعد دروازہ کھلتا ہے لیکن اس معاملے میں ایسا تھا کہ یہاں گھنٹی بجائی اور ایک عورت دروازہ کھولے کھڑی تھی وہ ہر بڑھا گیا وہ عورت تقریباً پہنٹالیس یا پچاس سال کی تھی اور اس عورت نے بلی کو مسکرا کر دیکھا وہ پورا دروازہ کھول کر ایک طرف کھڑی ہو گئی بلی کی قدم اپنے آپ گھر کے اندر چلے گئے بلی نے کہا میں نے کھڑکے کے پاس نوٹس دیکھا ہاں میں جانتی ہوں میں ایک کمرے کی تلاش میں تھا اس نے کہا یہ سب آپ کے لئے تیار ہے اس عورت کا گول گلابی چہرہ تھا اور نیلی آنکھیں تھیں بلی نے اسے بتایا میں بیل اور ڈرائگن جا رہا تھا لیکن آپ کی کھڑکی میں نوٹس دیکھ لیا اس عورت نے کہا تم یہاں آرام سے رہ سکتے ہو بلی نے اس سے پوچھا یہاں کا کرایا کتنا ہے عورت نے جواب دیا ناشتے کے ساتھ ایک رات کا دو سو بلی کے لئے یہ بہت سستا تھا جتنا اس نے سوچا تھا اس سے تو بہت کم اس عورت نے مزید کہا اگر یہ بہت زیادہ ہیں تو میں تھوڑا کم کر سکتی ہوں کیا آپ ناشتے کے لئے انڈے کی خواہش کرتے ہیں انڈے بہت مہنگے مل رہے ہیں انڈے کے بغیر بیس روپے کم ہو سکتے ہیں بلی نے کہا نہیں دو سر روپے ٹھیک ہے میں یہاں رہنا بہت پسند کروں گا میں جانتی تھی کہ آپ یہاں رہنا بہت پسند کریں گے اندھر آ جاؤ اس کا سلوک کسی سکول کے بہت اچھے دوست کی ماں کی طرح تھا جیسے کسی سکول کے بہت اچھے دوست کی ماں گھر کے اندھر بلاتی ہے وہ بلکل ویسے ہی تھی بلی نے گھر کے دہلیز پہ قدم رکھا اس نے کہا بس وہاں اپنی ہیٹ اتار کر ٹانگ دو وہاں کوئی ہیٹ یا کوٹ نہیں تھا اور نہ ہی چھتری یا واکنگ سٹک وہ سیڑھیوں سے اوپر جانے لگی اس عورت نے کہا یہاں بہت کم لوگ آتے ہیں وہ عورت بہت عجیب تھی بلی نے سوچا لیکن دوستوں میں کسی فرق پڑتا ہے میں اس جگہ کو دیکھ کر سمجھا کہ یہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہوں گے بلی نے کہا اس عورت نے جواب دیا آتے تو ہیں پر میں صرف کچھ لوگوں کو یہاں رہنے کی اچادت دیتی ہوں لیکن اس گھر میں ہمیشہ سب کچھ تیار رہتا ہے صرف اس لیے کہ ایک اچھے گھر کا جوان لڑکا یہاں رہنے آئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں دروازہ کھولتی ہوں اور مجھے وہاں کھڑا کوئی نظر آتا ہے جو بلکل ویسا ہے یہ بول کر وہ سیڑھیوں سے اوپر چڑھی وہ اچانک آدھے راستے میں رک گئی اور مسکراتے ہوئے پیچھے مری اور اس نے بولا تمہاری طرح اور اس کی نیلے آنکھیں بلی کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر رہ گئیں اوپری منزل پر پہنچ کر اور اس نے اس سے کہا یہ منزل میڈی ہے وہ اس سے بھی اوپر والی منزل پر گئی اور اس نے کہا یہ آپ کا کمرہ ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا وہ اسے ایک دلکش سامنے والے بیڈروم میں لے گئی لائٹ جلنے کے بعد جب وہ اندر گئی تو اس نے کہا صبح کا سورج بلکل اسی خرقی سے نظر آتا ہے مسٹر پرکنگز آپ مسٹر پرکنگز ہیں نا نہیں اس نے کہا میں ویور ہوں مسٹر ویور مسٹر ویور کتنا اچھا ہے مسٹر ویور میں نے چادروں کے درمیان پانی کی بوتل رکھی ہے یہ ایک بہت آرام کی بات ہے کہ صاف چادروں والے عجیب بستر میں گرم پانی کی بوتل کیا آپ اتفاق نہیں کرتے شکریہ بلی نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ اس نے دیکھا کہ بستر بلکل تیار ہے اس عورت نے کہا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہاں آئے وہ اس کے چہرے کو بیچانی سے دیکھ رہی تھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا بلکل ٹھیک ہے بلی نے روشن انداز میں جواب دیا آپ میری فکر نہ کریں اس نے اپنا سوٹ کیس کرسی پر رکھا اور کھولنا شروع کیا اس عورت نے پوچھا اور رات کے کھانے کا کیا ہوگا کیا یہاں آنے سے پہلے تم نے کچھ کھایا تھا اس نے جواب دیا مجھے بھوک نہیں شکریہ مجھے لگتا ہے کہ میں جل سے جل سو جاؤں گا کیونکہ کر مجھے جلدی اٹھنا ہے اور دفتر کو اطلاع دینا ہے بہت اچھا ہے میں چلتی ہوں لیکن سونے سے پہلے آپ نیچے آ کر ریجسٹر پر سائن کر دیجئے گا یہ اس جگہ کا قانون ہے یہ کہہ کر وہ چلی گئی بلی کو اس کی فکر بہت عجیب لگی پر اس نے سوچا ضرور اس کا بیٹا مر گیا ہوگا اور اسے ابھی بھی دکھے تو کچھ منٹ بات ہاتھ مو دھو کے جب وہ گرانڈ فلور پر گیا اور کمرے میں داخل ہوا وہ عورت وہاں نہیں تھی کمرہ بہت حد تک گرم اور آرام دے تھا میں ایک خوش قسمت آدمی ہوں اس نے سوچا اسے مہمان کی کتاب پیانو پر کھلی پڑی دکھی تو اس نے اپنا کلم نکالا اور اپنا نام اور پتہ لکھ دیا اس صفحے پر اس کے اوپر صرف دو ہی لوگوں کے نام تھے اور جیسا کہ کوئی ہمیشہ مہمانوں کی کتابوں کے ساتھ کرتا ہے اس نے انہیں پڑھنا شروع کیا ایک نام تھا مسٹر کرسٹوفر اور دوسرا نام بریسٹل کے مسٹر ٹیمپل یہ حیرت انگیز ہے اس نے اچانک سوچا کرسٹوفر یہ جانا پہچانا لگتا ہے کیا وہ اسکول میں میں ساتھ پڑھتا تھا یا پھر وہ والد صاحب کا دوست ہے موسیقی